اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک پاتے آج کے ایویٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مدارس کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کو ہم نے اگر لانا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے ہمارے اور بچوں کے ساتھ تو اس کے لیے جس طرح عمران خان صاحب کا ایک ویجن ہمیشہ سے رہا ہے کہ ریفارمز کر کے ٹیکنکل روگیشن میں ان کو ملنی چاہیے ان کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے اور اسی طرح ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پر ساتھ شامل کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم نے ان کو شامل کی ہے ایسے سیشل بچے بھی ہیں اور بزازی بچے بھی ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہمارے کوئی سیکٹر ہماری کوئی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو ہم نے آگے لانا ہے اور انشاءاللہ ان کو برامری کی بنیاد پر سب کو لے کے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ اب یہ ایمیٹس ہوں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو اقین دلاتے ہیں کہ اس کے علاوہ مرشل صاحب کے ساتھ میری اس پر بات ہوئی ہے اور ہم لوگ ہمارے جو سپورٹس ہیں ہمارے وہ بچے ہیں جو انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ان کو ہم فل سپانسر کریں گے یہ تھوڑا تھوڑا سپانسر نہیں ان کو مکمل سپانسر کریں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اسی سال میں ابھی انشاءاللہ ہمارے بہت سے جو ایمیٹس آگے آ رہے ہیں ان میں بچوں کو بھیجیں گے بچے کو بھیجیں گے اور انشاءاللہ ہم جیت کے دکھائیں گے دوبارہ تاکہ پاکستان کا جھنڈا جب لیراتا ہے کسی بھی ملک کے اندر تو وہ پاکستان کی ایک دنیا کے میسیج جاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے ہر سیکٹر میں کام کر رہا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان میں ٹیلنٹ بھی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آگے بہت کام ہونا ہے میں تو خود سپورٹسمنڈ رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ سپورٹس میں کس طریقے سے آپ کی سپورٹسمنڈ کو پروفیشنل لیول پہ اور ورل لیول پہ لے جانے کیلئے کیا اگر دماز کرتے ہیں انشاءاللہ ملک صاحب کو ہم نے انشاءاللہ ٹاز دیا کو پتا ہے کم ٹائم ہمیں ہوا ہے اور اس میں بھی ایک مہینہ تو با رمضان کا تھا لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹیز اس لیول کی میں آتے ہی میں نے چیک کیا ہے اور انشاءاللہ میری بات بھی ہوئی ہے ان قریب آپ کو انشاءاللہ اس ہی سال میں ہم ادھر آپ کو انٹرنیشنل بیش کرا کے دیں گے ادھر بات یہ ہے کہ میں اگر بات کرتا ہوں ففا کے ساتھ اپنے زوبے کے حق کی اور وہ پیسے میں مانگتا ہوں جب جو میرا حق ہے اور جو میری لائیبلیٹیز ہیں ان کے اوپر تو اکثر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ نہیں دیں گے تو میں خموش جاؤں گا تو میں پھر ہی آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر میں یہ پیسہ مانگتا ہوں جو میرے صوبے کے لوگوں کا حق ہے میرے وسائل ہیں جو میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں اچھی بات ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن مجھے وہ چیز میرے حق کی طرح ملنی چاہیے کوئی بھیگ کی طرح نہیں ملنی چاہیے اور انشاءاللہ وہ میں حق لے کے رہا ہوں گا اور حق ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے یہ سارے سیکٹرز کو بہتر کرنا ہے اپنے جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہماری جو چیزیں پیچھے رہ گئیں سیکٹرز پیچھے رہ گئے ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے تو یہ پیسہ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اور میں پھر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ خان خیالی سے نکل جائیں یہ یہ پیسہ میں ان سے لے کے رہوں گا اور یہ پیسہ میں انشاءاللہ لگاؤں گا آپ نے لوگوں کے اوپر یہ تو سوال میں کرتا ہوں چیف لشک مشہر صاحب سے کہ چیف لشک مشہر صاحب آپ بجائے روزانہ مجھے نوٹیں دھیری دیتے ہیں بلیک بیل کرنے کے لیے مختلف قسم کے تو میں تو بلیک بیل نہیں ہونے والا آپ سے میں اپنا حق مانگتا رہوں گا آپ اس پہ اب بتائیں کہ آپ نے افجیکشن کی تھی کہ ہمارا چونکہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری سیٹیں لی گئیں اور ابھی تک حلف ہوا بھی نہیں ہے وہ جو دو نمبر آپ نے نوٹیفکیشن کیا تھا دو نمبر ریزارٹ سیٹس کا تو اب چونکہ ہمارا آ گیا ہے تو مربانی کر کے بجائے اس کے کہ ہم آپ سے بار بار یہ مانگیں اور احتجاج کر کے یا کوئی کیس کر کے مانگیں تو آپ خود ہی آپ مورال ہی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو خود ہی نوٹیفائی کر دینا چاہیے ہمارے جو لیسٹ ہے ریزارٹ سیٹس یا اکلیتوں کی یا لیڈیز کی تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور پھر ریکویسٹ کے بعد ہی میری دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہیں مانیں گے ہم پیچھے پھر بھی نہیں ہٹیں گے پھر حق لینا ہم جانتے ہیں سر ہی بتائیں کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پانچ کروڑ پر ادا کیے گئے ہیں یعنی سر اس حالے سے کیا حقیقت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ جائز سے واپس آ چکے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو کہ انہوں نے بروقت کروائی کر کے ان کو بازیاب کرا لیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو پیولیٹی ون ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ہمارا لائن آرڈر ہے انشاءاللہ لائن آرڈر پر ہمارا فوکس ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس پہ کٹرول کریں گے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ساری ذمہ داری فیڈل گورمنٹ پہ جاتی ہے یہ ساری ذمہ داری پی ڈی ایم پہ جاتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی یہی پاکستان تھا آپ چیک کر لیں کہ اس وقت دہشت کرتے کے کیا حالات ہیں جیسے ہی آئے ہیں پی ڈی ایم ون اس کے بعد کیا حالات اس کے بعد پھر انٹینر گورمنٹ میں کیا حالات اور اب پھر پی ڈی ایم ٹو کا جو یہ ڈاکا مار کے منڈیٹ چوری کر کے پھر ہی آئے ہیں تو پھر ہی حالات یہاں ٹھیک نہیں ہو رہے ہمارا وارگیس ٹیزر کا جو پیسہ ہے جو ہمارے صوبے کو دینا ہے یہ نہیں دے رہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں یہ جو پیسہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مرجر کا ہمارا جو نیسی شیئر کے اندر کمیٹمنٹ تھی وہ پیسہ ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چار سو ساٹھ ہرب دیا ہے اگر آپ نے چار ساٹھ ہرب وہ دیا ہے تو وہ انفرسٹرکچر کے لیے تھا وہ ڈیولپمنٹ کے لیے تھا اس پہ ہمارے صوبے نے بھی تقریباً گیارہ سو اور اور لگایا ہے وہ ایک لہذا چیز ہے جو وارگیس ٹیرر کا ون پرسنٹ ہے وہ ہمیں نہیں مر رہا دو سو ساٹھ ہرب روپیہ اور ہم ان سے پولیس بزید مانگ رہے ہیں ایف سی مانگ رہے ہیں اس کو بہتر کرنا ہے ایکوپٹ کرنا ہے مقابلہ کرنے کے لیے یہ نہیں دے رہے میں تمام تنسیب میداری فیڈرل گورمنٹ پر ڈالتا ہوں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ دیا جائے ہماری یہ ریکوارڈنٹ پوری کیا جائے کیونکہ آج ہمارے لوگ جو یہاں پر شہید ہو رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں اگر یہ مقابلہ نہ کرتے تو یہ تشدگردی یہاں سے پھیل کر پاکستان گھرکونے میں جا چکی ہوتی اے دو پھر سلام بھی پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو پولیس کو اپنی عوام کو یہ دیت بھادری سے مقابلہ کر کے یہاں پہ اس چیز کو روک تھام کر رہے ہیں لیکن فیڈرل گورمنٹ پہ میں دوبارہ ان کو بتا رہا ہوں کہ پیسہ دیا جائے ہمارے مسائل حل کیا جائیں حل نہیں کریں گے تو ہم اس لیے سجاج بھی کریں گے اور حرار تک جائیں گے نکلہ کس چیز کا اثر بجلی چوری میں بجلی چوری کے بارے میں ہم بڑا کلیر کر رہا ہوں ہمارا انہوں نے دینا ہے جو پیسہ جو پندرہ سورہ سے زیادہ ہے وہ ہمارا وہ رائٹ ہے جو ہمیں رائلٹی کی بعد میں ملنا تھا اور وہ ہمارا اپرووڈ ہو چکا ہے سی سی آئی سے بار بار وہ نہیں مل رہا میں نے ان کو بتا دیا ہے میں نے اس دن سارا ریکارڈی کروایا ہے اگر میری عوام بھیلی کی چوری کر رہی ہے تو بھیلی کی چوری میں ان کے ساتھ ملوث ہے وابڈا کا میکمہ نمبر ایک دوسری اس وقت جو مہنگائی ہے جو بیروزگاری ہے پھر جو میرے سوبے میں درشدگردی ہے اس کے ویسے اگر میرے لوگ بل نہیں بھر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں فیاریں کارٹو ان پر میں بیٹھنے کو تیار ہوں میں آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں دوبارہ کہ میرے اس پیسے میں سے کٹو دی کر لو میرے لوگ کتنی بلی کی چوری ہو رہی ہے کتنے خسارہ ہو رہا ہے اس صوبے میں دو طرح کا خسارہ ہے ایک ہو رہا ہے لائن لاسز وہ سی بیداری ان کی ہے ایک ہو رہا ہے جو خسارہ آپ کا میری عوام کا جس کو یہ چوری کہتے ہیں اور میرے لوگوں کو چور بلکل نہیں کہہی ہے میں ان کے لئے کھڑا ہوں یہاں پر اگر سو ایک سو دس سے ایک سو بیس ارب روپیہ میری عوام نہیں بھر سکتی ہے بل میرے وہ پندرہ سو دس ارب میں سے کاتو ہر سال اور میرے لوگوں کو چھو بیس گھنڈے بھی لی دو میں اتیار ہوں میرا پیسہ ہے میری عوام پر لگانا چاہتا ہوں میں ریلیو دینا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ تم پیسہ دیتے بھی نہیں ہو ایڈ جیس بھی نہیں کرتے ہو پھر میرے لوگوں کو چور بولتے ہو اور پھر چھاپے مال کے پچے کرتے ہو تو یہ میں بلکل اللہ ہوں نہیں کروں گا دیکھیں کہ کل ہی جو خان صاحب نے جو عمران خان صاحب نے کہا اور بتائے کہ یہ لوگ باتچیت کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ پہلے جب وہ یہ جو ان کو ناجائز ان کو کیسوں میں جو کہہت کیے اس سے پہلے انہوں نے خود بھی کہا کہ میں تو باتچیت کیلئے پاکستان کیلئے تیار ہوں تو باتچیت جب ہوگی تو ہم نے کوئی چھپ کے تو بات کرنی نہیں ہے کوئی ذاتی وفاد لینے ہے تو اگر کوئی باتچیت ہوگی تو انشاءاللہ سب کے سامنے ہوگی اور سب کے سامنے آئے گی اور اگر ہوگی تو انشاءاللہ کوئی چھپانے والی پارس پہ نہیں ہے پاکستان کے لئے ہم اگر کوئی بات کرنے کو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے ہم پہلے بھی تیار تھے ہم ابھی بھی تیار ہیں ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ صاحب نے آ رہی ہے کہ پانچ پروڑ میں دیئے گئے ہیں یار یہ تو اب باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کردار ادا کیا ہے فورسز نے اور فورسز نے کردار ادا کر کے ان کو بازیاب کرا ہے یہ جو باتیں ہیں یہ تاوان دیا کوئی کہا لہتیں پیسے دیئے کوئی کہا لہتیں پیسے دیئے کوئی آپ کی جیو سے تو گئے ہیں نہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس طرح خامل خیل کردامات لگا کر اب چیزوں کو جو ہم نے کرفیوز نہ کیا کریں اپنی فورسز کو آپ سپورٹ کریں ان کو بگ اپ کریں ان کو سلام پیش کریں کہ انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر بازیاب کرا لی ہے یہ اچھا سوال ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہمارے یہاں پہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں اس چیز میں ہماری آوازوں پہنچانے میں ہم تو اب انشاءاللہ جنگ لڑیں گے ہر اطاقین کے ساتھ اس چیز کے لیے حق کے لیے بات یہ ہے کہ زمین میرے لوگوں کی صوبہ ہمارا پانی ہم پہنچاتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہمارا تنخائیں ہم دیں پینشنز ہم دیں لا آئند آڈر کا مسئلہ ہم حال کریں کہ وہ لوگ آرام سے کشکاری کر سکیں میرے صوبے سے تین سو ارب روپیہ تباگو کا فیڈل گورنمنٹ کمان رہی ہے اور مجھے دے رہی ہے پانچ روپیہ کلو اس پہ کیوں میں کوئی بھگا رہی ہوں یا میرے لوگ بھگا رہی ہیں جو آپ کا جی ایسٹی بنتا ہے ستارہ پرسنٹ ہے اکیس پرسنٹ ہے آپ بیٹھیں آپ لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے وہ بھی پاکستان پہ لگ رہا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ آپ لے جاؤ اور مجھے جو ہے پانچ روپیہ کلو دو بھلو کابلے کبولی میں ایسے بیٹھوں گا اس دفعہ یہ پیسہ ان کو نہیں ملے گا جی ایسٹی ملے گا باقی پیسہ میرے صوبے پہ لگے گا تینکیو